اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ صاحب امین کرتا ہوں خیر و آفیات سے ہوں گے پہلے سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں اس کو میں ایسا کہنا چاہوں گا اس بندے کو کہ دنیا کے جتنے بھی حرام سے حرام جانور ہیں ان کا ایک میکس اچار بنایا جائے اور اس میں سے جو پیدا ہوتا ہے وہ ایسا شخص ہوتا ہے دیکھ لیں ذراہی سے بعد میں آگے بات کرتے پی ٹی جماعت جیڑی کے نا میرے موقع سے صاحب نے لے بغیر ترین جماعت ہے وہ کس وجہ تو بولیا ہمیشہ پاکستان دے حلاف بولیا پاک آرمی دے حلاف بولیا پاکستان دے اداریاں دے حلاف بولیا جنسیاں دے حلاف بولیا میں پوچھنا ہے چاہنا ہے یوتھیاں گلوں کہ چوتھیاں گلوں کہ تو اڈے ہوتے کڑا ظلم کیتا ہے یا تو اڈے کڑے آکھوں نہ مارے نہیں کہ جیڑا تُسی پاک آرمی دے پاک جنسیاں دے حلاف تُسی بکواس کرتے ہو میں نے اس کے بارے میں ایسا کیوں بولا کیونکہ یہ بزرگ احتجاج کر رہے ہیں ہمارے آرمی چیف اور سیاستانوں کے بارے میں اور اس باہد صاحب کو اتنا بتانا چاہوں گا کہ جو سپاہی ہے جو بیس ہزار پر گولی کھاتا ہے اس سے میں کتنی سپیکٹ کرتا ہوں اور پی ٹی ای والے کتنی سپیکٹ کرتے ہیں وہ اور اس کا لہ جانتا ہے تو باقی یہ مجھے تو یقین ہے کہ یہ پٹواری پکا پٹواری ہے اس کی ضرور نونلی کی حکومت میں جوب لگی ہوگی یا اس کے والد کی یا اس کے کسی رشتہ دار کی جوب لگی ہوگی اس لیے یہ پی ٹی ای والوں کو اوپر بھونک رہا ہے تو اس کو بھونکنے دیتے ہیں یہ بھونکتا رہے ایسے کافی سارے ہیں بھونکتے رہتے ہیں رب مسافر ہونا اس کو بھونکتے رہتے ہیں تو اگلی ویڈیو دیکھتے ہیں اگلی ویڈیو کیا ہے اگلی ویڈیو صدیق جان کی ہے صدیق جان کیاب ہو رہے ہیں الیکشن کروانے ہیں یا نہیں کروانے کب کروانے ہیں کس تاریخوں کروانے ہیں اس صدیق جان کے لفاظ سننے اس کے بعد اگلی ویڈیو دیکھتے ہیں الیکشن نہیں ہوگی جو گراؤنڈز بنا دی گئی ہیں سپری گوڑیو تاریخ دے گی اس پر بھی الیکشن نہیں ہوگی توہینی عدالت نہیں ہوگی سر توہینی عدالت ہوگی جو مرضی ہوگا جتنے لوگ ان کو بلی چڑھانے پڑے ہیں چڑھائیں گے الیکشن نہیں ہو رہا اور گراؤنڈز نے بنا دی ہے دیشت گردی والی اور اللہ نہ کرے مجھے جو خوف ہے وہ یہ ہے کہ اگر الیکشن کی تاریخ نوز ہو بھی گئی اس سے پہلے دو چار باقیات ہو جائیں گے پڑے اللہ تعالی کرم کرے اور الیکشن پچھلے ساتھ دو ہزار بائیس میں کس طرح مارمجان گزرا تھا کس طرح لوگوں کی مدد کی گئی تھی کس طرح کپتان نے لوگوں کی بارے میں سوچا تھا کس طرح محنت کی تھی وہ دیکھ لیں اور اس مارمجان میں کیا ہو رہا ہے وہ ابھی دیکھاتا ہوں ہمیں دیکھ کے کام پہ ٹانگ رہی ہیں یہ تو بس آغاز ہے تیرا نعرہ میرا نعرہ سب کی ایک آواز ہے ہمیں دیکھ کے کام پہ ٹانگ رہی ہیں یہ تو بس آغاز ہے اچلا مارمجان ہمارے کپتان نے جو گزارا تھا لوگوں کے درد رکھتا تھا وہ اپنے دل میں تو اس مارمجان میں کیا ہو رہا ہے کس طرح گزر رہا ہے یہ بھی دیکھ لیں مریم نے کیا بونڈی ماری ہے وہ بھی آخر میں دیکھاؤں گا آخر میں دیکھنا وہ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ نگے بان مریم بڑا پڑھ پڑھ کے بول رہی ہے مریم کو ٹھوکنے کا کوئی انتظام کرو میں تو کہتی ہوں ٹھوکو 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 ٹھوکو